موسیقی نامدو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری و جسدلی عمری و حلال اقتتم من لسانی جفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم مدد خاتین و نظرات یوں لگتا ہے کہ وہ منزل جس کو حقیقی آزادی کی منزل عمران خان کہتا ہے یا جس کو پاکستان کے عوام ایک طویل عرصے سے ترس رہتے وہ شاید بہت قریب آتی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزادی اور حریت کا ایک بنیادی درس یہ ہے کہ عوام کی ایک اکثریت اس کی خواہش کرنے لگ جائے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بانفسن ہم کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جب تک اسے اپنی حالت بدلنے کا احساس یا شعور پیدا نہ ہو جائے پاکستانی قوم کے اندر یوں تو احساس اور شعور بہت پہلے سے تھا لیکن اب انہوں نے اس بات کا عملی اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ عملی اظہار اس حد تک مضبوط ہے اور توانہ ہے کہ اس کے سامنے گزشتہ ستر پہ ستر سال کی وہ تاریخ جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے کہ جو انسانوں کے اس سمندر کو شکست دیا کرتی تھی خواتین حضرات بنیادی طور پر ایک طویل عصے سے گیارہ الیکشنوں کا دوران جتنے بھی مختلف حربے آسمائے جا رہے تھے اور جتنا ان لوگوں نے بہت شاندار طریقے سے الیکشن کی رگنگ کو ایک سائنس بنا لیا تھا اور اس سائنس کو اس کو اس طرح اس کا استعمال کیا جاتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں اس کا کوئی ثبوت تک نہیں آتا تھا اور اتنی شاندار طریق سے کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جو تھے ہاتھ ملتے رہ جاتے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیئے اور منتخب کون ہو گیا بات لگا ہوتا تھا کہ انہوں نے ووٹ دیئے ہوتے تھے لیکن کسی کمپلشن کے تحت دیئے ہوتے تھے کسی مجبوری کے تحت دیئے ہوتے تھے کسی برادری کی صورتحال میں دیئے ہوتے تھے کہیں ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے گیا ہوتا تھا کہیں انہوں نے کسی نے بریانی دی کھرائی ہوتے تھی کہیں اس نے اس کو ذات برادری کا واسطہ دیا ہوتا تھا یا کسی جگہ پہ اس نے اس کو کچھ براہ راست چند روپے یا چند ہزار روپے دیئے ہوتے تھے تو وہ ووٹ دیتے تھے اور انہیں کسی قسم بھی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا تھا لیکن ان گیارہ الیکشن کے بعد اس الیکشن کے اندر بے شمار جہاں تک تبدیلیاں آئی ہیں وہاں پر سب سے اہم ترین تبدیلی جو پاکستان کے اندر یہ آئی ہے کہ عوام کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ان کا ووٹ اس قابل ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے ان کا ووٹ اس قابل ہے کہ وہ حالات بدل سکتا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ انہوں نے ووٹ اپنی مرضی سے دینا ہے خط دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے باپ نے بیٹے کے خلاف ووٹ دیا بیٹے نے ماں کے خلاف ووٹ دیا باپ نے اپنے بھائی کے خلاف بھائی نے بھائی کے خلاف ووٹ دیا بلکہ اس طرح کی رفت بہت کم تھی خاندان کے خاندان جو تھے ایک طرح پہ مشترک ہو کے ووٹ دینے چلے گئے میں نے ہمیشہ سے تفصیل سے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت عملی مکمل طور پر فیل ہو جائے گی اور بار بار میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی یہ جو تحریک ہے اس تحریک نے اس ساری کی ساری حکمت عملی کو مکمل طور پر فیل کر کے رکھ دیا ہے پانچ بنیادی میں نے بتایا تھا طریقہ کار ہوتے ہیں جن میں سے تین الیکشن کے پہلے ہوتے ہیں ایک الیکشن کے دن اور ایک الیکشن کے بعد تین الیکشن سے پہلے جو ہوتے تھے اس کے باورے میں تو انہوں نے مکمل طور پر کام کر لیا تھا لیکن جتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس دفعہ کیا ہے شاید ہی کسی اور دفعہ کیا ہو یعنی الیکٹیبلز کو ایک ہی پارٹی کی گھوز میں ڈالنا ووٹنگ لسٹ کے اندر تبدیلیت کرنا ووٹ کبھی در سے ادھر کبھی در سے ادھر بکھیر دینا اور تیسی بات لیلیمٹیشن ہلکے بندیاں کرتا اس بہت بہت مطمئن اسی لیے پوری کی پوری اسٹابلشمنٹ یا وہ قوتیں جو الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتی تھیں اور جو مطلب کے نتیجے اخص کرنا چاہتی تھی انہوں نے مکمل طور پر اتمنان کا سانس لیا تھا پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں بھی جسٹس منیر کا فیصلے نے اگر اس قوم کو دس فیصد نقصان پہنچایا ہوگا تو قاضی فائد عیسیٰ کے دو فیصلوں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر سوف سوف فیصل نقصان پہنچایا ہے کیونکہ اس سے بڑا فیصلہ اور اتنا واضح فیصلہ جو ہے وہ شاید ہی کمی آ سکا ہو پہلے فیصلہ آروز کا تھا باوجود کہ یہ جانتے ہوئے کہ جب بھی آروز کس نے کلیکشنز کروائے خاص طور پر 1977 کے تو دھاندلی اپنی پیک پہ تھی فائد عیسیٰ صاحب نے وہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد بڑے دیماکس بھی ان کے لیے ہم آسمان سے فیصلے لے آروز لے کے آئیں گے یہی ہیں جو آویلیبل ہیں ان کے ساتھ کروار ہو لیکن دوسرا فیصلہ جو تھا وہ شاید پاکستان کی نہیں دنیا کی جوڈیشل اسٹی کا ایسا متنازہ فیصلہ ہے کہ جو اس کو شاید پوری دنیا جو ہے ہمیشہ کوٹیبل کوٹ کے طور کہے گے کہ ایک چیف جسس تھا جس نے آئین پاکستان کا حال اٹھایا تھا لیکن جب وہ فیصلہ لکھنے پہ آیا تو اس نے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق فیصلہ لیا ایک انویسٹیگیٹیو کوٹ کے طور پہ بلکہ ایک انویسٹیگیٹیو آفیسر کے طور پہ اس پہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے پلے کے نشان کو چھینا لیکن انہوں نے فیصلہ کر دیا پاکستان کی عوام نے کہ تم جس طرح کا بھی فیصلہ کرو تم اس کو بے شک کہیں پہ لے جاؤ تم ہم اس نشان کو یاد رکھیں گے جو نشان جیسا جس طرح کا بھی آپ دیں گے اس کے بعد اس نے پاکستان کے آئین جس کی اس نے حلف اٹھایا تھا اس کے اندر اسلام اور اسلام تو ایک طرف رہا دنیا کے بنیادی اخلاقی اصولوں میں دو اہم ترین اصول ہوتے ہیں جسے آپ صادق ارمین کہہ لیں یا ٹرث فل یا ٹرث فلنس یا پھر اس کے بعد آپ اس کو جیسے کہتے ہیں خائن کی صورتحال مثلا امانتدار کی صورتحال کہہ لیں جیسے ٹرسٹ وردی کہہ لیں دونوں لفظ اصمال ہوتے ہیں ہر جگہ انہوں نے پہلی دفعہ اس کے اوپر دو لوگوں کو اہل قرار دیا تھا ایک جہانگیر ترین کو فیصلہ بدلتے ہوئے اور دوسرا میاں نواز شریف کو ایک جو ہیں وہ سیاست چھوڑ گئے اور دوسرا جو ہے وہ اس رضیر اعظم کی کرسی سے محروم ہو گئے جس کے بارے میں ایک سال سے ایک کمپین چل رہی تھی کہ وہ آئے گا تو حالات بدلیں گے وہ آئے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے وہ آئے گا تو معاشی دلدل سے نکالے گا وہ آئے گا تو اس کے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے کہ پاکستان جو ہے کمال کا کمال ہو جائے اپنے جلسوں میں موٹر وے کی جالیں بچھانے کہتا ہے سب کچھ کرتے کرتے وہ آج ایسے گئے کہ پھر گئے تو پھر تری بز میں خیال سے بھی گئے تو یہ پورے کے پورے سینیریو کے اندر اب جو صورتحال آگے بننا شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں میں ایک آج ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں اس کے معاملے میں وارن کر بھی رہا ہوں کہ اس صورتحال کو اگر آپ یہیں سے چھڑ کے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ اس حالات کو بہتر طور پر کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کی بھی عزت بچ جائے اور یہ بلک بھی کسی خون خرابے سے بچ جائے اس وقت جو حالات ہیں وہ پورے پاکستان میں اس طرح کے ہیں کہ جن میں سب سے بڑی لنکا جو ڈھائی ہے وہ حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمان نے ڈھائی ہے اور انہیں انتہائی وصوق کے ساتھ کہا کہ ہم نے وہ جو اپنا ریجیم چینج والی صورتحال تھی یا عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ جنرل باجوا اور جنرل فیض کے کہنے پر کی تھی جنرل باجوا کے پاس میٹنگ کے اندر ہم موجود تھے ساری کی ساری پارٹیاں موجود تھیں اب کسیانی بلی کھمبا نوچے کے متراد ہے کسی نگاہ جی چھبیس مارٹ کو تھی یہ بات نہیں کہی گئی تھی کسی نگاہ یہ بات نہیں کہی لیکن سب سے پہلا یہ بات ہوتا ہے کہ تم سب لوگ وہاں کرنے ہی کیا گئے تھے کیا کسی کا ولیمہ تھا آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہو رہی تھی اور اگر وہ گئے تھے تو آئی ایس پی آر نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیوں نہ کیا ایک چھوٹا سا آدمی بھی مل جائے کسی سے ملنے آج اچھی آرمی چیف کو تو آئی ایس پی آر اس کی بات بقیر تصویریں چاہے کرتا ہے سب کو بتاتا ہے اچھ فلان نے ملاقات کی لیکن پاکستان کی اپوزیشن کی ساری پارٹیاں ملیں اور اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی کیا نوی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملنا ہی ڈوبیس رکھتا ہے عالمی سطح کی حالت یہ ہے کہ امریکہ اس وقت خالصتاً اتنی بدنامی کا شکار ہو گیا ہے کہ انہوں نے ڈالنڈ لوگ کو بقادہ کانگریس کی کمیٹی میں بلا لیا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے توصف کی وجہ سے ایک شخص کے ساتھ اپنی نفرت کے وجہ سے ایک شخص کے ساتھ امریکہ کو جتنا بدنام کیا ہے دنیا کے کسی ملک میں بدنام نہیں ہوا امریکہ ہمیشہ چھپ کے کاروائی کرتا تھا کسی بھی ملک کے اندر رجیم چینج کرتا تھا اس کے نشان تک نہیں ہوتے تھے اپنی جگہ مرضی ہوتی تھی 35 سال بعد 40 سال کے بعد وہ سیکورٹی پیپرز میں شاہر کر دیتا تھا یہاں تک کہ سی آئی اے کے دفتر لینگلے میں اگر آپ چلے جائیں ایک بہت بڑی وال ہے داخل ہوتے ہی جہاں قطعہ نوے ستارے لکھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو مارے گئے تھے مسنگ انیکشن ہوئے تھے جنہوں نے بہت قربانیاں دیں تھی ان کے نیچے بقیدہ کہیں نام لکھا ہوئے لیکن ان ستانوے یا اٹھانوے لوگوں میں سے بتیس ایسے ہیں جن کا نام بھی نہیں دکھایا بتایا گیا اتنی ان کی چھپی بھی کاروائی ہوتی تھی لیکن پاکستان نے جب وہ سائفر کی صورتحال آئی تو بقیدہ چلو عمران خان لہراتا تھا اس کے پر بیر مریم کہتی تھی ہے ہی نہیں سلیم صحافی نے تو یہاں تک کہہ دیتا کہ میں ناخری چھوڑ دوں گا ہر چیز چھوڑ دوں گا لکھنا چھوڑ دوں گا ایسے ایسے کمال کمال کے ہمارے صحافی اور کمال کمال کے سیاسی لیڈر سے اور بہت سارے لوگوں نے ایسی بات کی یہاں تک کہ آرمی چیف کے آئی ایس پی آر کے جو ترجمان تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کاغذ لہر آیا گیا تھا ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ جب آپ نے عمران خان کو سزا دینے کے لیے سائفر کو بحثیت ایک ایوڈنس کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ سائفر تھا جس میں دھمکی دی گئی تھی پاکستان کو اور جس پہ ہم نے ڈماش کیا تھا اس عمران خان نے اس کی عزت پامال کی ہے گویا اس نے امریکہ کی عزت پامال کی ہے اس لیے ہم اس کو سات سال قید کی سزا سناتے ہیں تو اس سے دنیا کے سامنے یہ پتا چلا کہ امریکہ جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اور امریکہ اسی لیے لو کو پلا دیا گیا ہے اور لو سے پوچھا جائے گا کہ آئی بھائی جان آپ جا کے امبیسٹر سے مل لیتے اور امبیسٹر پرام بھیج دیتے آپ خود جا کے مل لیتے یہ کاغذ کاغذ چھیلنے کی کیا ضرورت تھی یہ تم نے دیکھ اس میں بیٹھ کے مچنگٹن ڈی سی میں امریکن اس کے سفیر پاکستان میں امریکی سفیر کو جا کے یہ تم نے جو سائفر لکھوایا ہے اس کو تم نے بتانے کی قرورت تھی دراصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک وزیر آزم جو ہے امریکی دباؤ کے خلاف اس طرح بھی کھڑا ہو جائے گا اگر تھی کہ امران خان کے ان سے اچھی خاصی توقعات تھیں لیکن جس طرح پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسی اندی گنگی بہری ہو گئی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ امران خان جب اتنا پاپلر نہیں رہا یہ کچھ نہیں کر سکے گا اب ان کو اندازہ غلط ہو گئے تھے تو اگلے دن سمجھ جانا چاہیے تو اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر بلوشتان کا صوبہ سب سے زیادہ ڈسٹراب رہا ہے کل میں نے اس پر بوستو کرتے ہو بتایا تھا کہا چونکہ یہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں اس کے ویسے میں سورا صاحب اس میں اس کو امرال ملا کے کروں گا لیکن بلوشتان کے صوبہ کی صورتحال یہ ہے کہ بلوشتان کے اندر آپ نے گزشتہ جو پچاس سال سے کھیل کھیل رہے تھے آپ نے اس کھیل کے وہ سارے کے سارے کرداروں کو ایک طرف رکھ کے آپ نے مرکزی دھارے میں لانے کی جو ناکام کوشش کی ہے اس نے آپ کا سارے کا سارا پلین جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیا آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ ملانے کے بعد انہوں نے پندرہ سال سونہ سال آپ کے لئے قربانیاں دیں وار اور ٹیرر میں انہوں ساتھ رہے لوگوں کا انہوں نے انہوں نے انہوں نے غصہ برداشت کیا قوم پرستوں تنظیمیں جو تھیں انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ڈاکٹر مالک نے ساتھ دیا ڈاکٹر ادھائی نے ساتھ دیا قستر مینگل ساہر نے ساتھ دیا شازین بکٹین ساتھ دیا کتنے لوگ تھے آپ نے ان کو بھی پیچھے کر کے پھر ایک اور ملا کے باپ پارٹی بنائی لیکن آپ کہا کہ نہیں اب ہم پیپل پارٹی کو گیارہ ان کو ایک صبح دے نا ہم نے تو اس کو گیارہ سیٹیں دلوا دی گئیں نون لیگ کو گیارہ سیٹیں جہاں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ جمعیز علمہ السلام تو بہت 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 کا وجود تھا ان کے دس سیٹیں اور واقعی کھوم پرست سیٹیں جیسی جو لوگ انہوں کے نیچرل لیڈر تھے ان کو آپ نے خراب کیا اس وقت پانچوں راستے ہیں وہ بند ہیں جی ڈی اے آپ کا طویل عرصے سے اتحاد تھا پیر پگاڑا کے زمانے سے آپ اس کا ساتھ تھے پیر پگاڑا خود کو کہا کرتا تھا میں تو جی ایش کیو کا آدمی ہوں اور میں تو ان کا خاص بندہ ہوں جیسے کہا ہے دھڑلے کے ساتھ اس کو اعلان کیا کرتا تھا آپ نے اس کو نائنٹی ایٹی سی کی ایم ایڈی مومنٹ کے خلاف آپ نے اس کو استعمال کیا آپ نے اس کو خاص طور پر بھی بھٹو کے خلاف جام سازق کون تھا آپ لوگوں کے ساتھ تھا آپ نے کہا اب ٹھیک ہے ختم اب ہم نے زرزاری کو ایک صوبہ دینا ہے اور ان کو دینا ہے آپ نے اس اس خاتے میں چلے گئے آپ نے ایم کیم کی کلی سڑی لاش کو اٹھایا اور کراچی کو آپ نے ڈیسٹرپ کو نکوش کی کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ بائیس اپریل کو جس تن سائفر لے رہا ہے کہ امران کو نکالا گیا تھا اس تن سب سے بڑا جروسٹر تھا وہ کراچی سے نکلا تھا آپ نے پنجاب کے اندر جو سورتیار پیدا کی اس نے پنجاب کو آپ سے متنفر کیا یہ ساری چیزیں اس کے باوجود آپ سمجھتے رہے کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا ہے لیکن اب ہم کیسی نہ کسی طور پر سکسسفل ہو جائیں گے لیکن شام سات بجے جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو آپ کو اپنی ہار اور شکست جب تکھائی دینے لگی تو پھر آپ نے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پھر پورے ملک میں دھاندھی نہیں کر سکتے پورے ملک میں دھاندھی کرنا نیکسٹ ویم پوسیبل ہوتا ہے آپ کے بعد اتنی ریاستی قوت اور طاقت ہی نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے پھر آپ نے فورسز کو ویڈراؤ کرنے کے بعد ری آرگنائز کیا اور پھر دارے بات آپ سیلیکٹڈ کھرتے جو جگہ پر کر سکتے جو لوگ کہتے ہیں نہیں کہ آپ پورے کے پورے دو سو چاہ سا ٹھلکوں کے اندر یہ کام کر سکتے آپ کی فورسز گجرا والا کے گجرات نے بیٹھی بھی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا گجرات میں کیسرہ الائی جو ہے اور اس کو ہم نے ہروانا ہے آپ کی فورسز لہور کے اندر مجتمع تھی آپ بالکل شیخ پورے کے اندر نہیں کر سکتے تھے آپ کی فیصلہ واد کی فورسز کسی اور جگہ بکھری بھی تھی اگر بکھری بھی آپ نہیں کر سکتے تھے آپ کرنے نکلتے تو آپ کو لوگوں کی ریت کا سامنا پڑنا پڑتا اس لیے آپ نے خاص طور پر وہ ہاری ہوئے سیٹیں جو تھیں ان پر کنسنٹریٹ کیا اس میں بھی آپ سمجھتے تھے کہ آپ خوصہ وادی سیٹ پر کچھ نہیں کر سکتے ہم نماز شیف کو تو بچا لیں ہم فلان سیٹ میں نہیں کر سکتے تھے اس کو بچا لیں اسی بھونت کے اندر میکسمم میں نے پہلے بھی کہا تھا چالیس سے پچاس سیٹوں کے اندر کیا جاتا ہے لیکن اس نے بھی ہوا یہ کہ آپ کی ریت کی بوری جو سیویل ایڈمیسٹریشن تھی آپ کو اس پہ بھی اعتماد نہیں تھا کیونکہ آپ کو فبریں مل رہی تھیں کہ وہ جو تھے وہ لوگ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ریزرل جو ہے فورٹی سیون فارم بھی چلے جائے پھر آپ نے اپنا چیرے سے نکاب اتار کے براہ راست وہاں چلے گئے اور لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو گئے لوگ کہتے تھے یہ تین چار لوگ تھانے کے نہیں لگتے لوگ کہتے تھے تین چار لوگ جو ہیں ڈسٹرگ ایڈمیسٹریشن کے نہیں لگتے لوگ کہتے تھے یہ لوگ ہمارے ساتھ پریزیڈنگ افسر بھی نہیں تو پھر آپ ایک اجنوی کی ایسیت سے داخل ہوئے اور اپنے لیے ایک اور بدنامی کا باعث لیا اور پورے پاکستان کے اندر آپ کی گفتگو جو ہے اس سوال سے دیام ہوگی یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کھیلنا نہ آتا ہو کے میدان میں یا کھیلنے کی نئی اپنے رسم ڈال لی ہو تو پھر اس کے بات یہ ہی ہوتا ہے اب جو صورتحال ہے اس وقت فارم فورٹی فائیو کے اوپر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں آج سلمان اکم راجہ اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ تمام فارم فورٹی فائیو جو دکھائے ہیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فارم فورٹی فائیو بنیادی ڈاکومنٹ ہے فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ بارہ سے تیرہ لوگوں کے درمیان بنتا ہے اس وقت پرزائیڈنگ افسر ہوتا ہے سسٹرم پرزائیڈنگ افسر ہوتا ہے شہ سات لوگ جو ہوتے ہیں وہ پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ کھلتے ہیں ٹیلی شیٹس بنتے ہیں بیلٹ بس کھلتے ہیں اس کے ایک لسپ بنائی جاتی ہے اس کے پر پرزائیڈنگ افسر پرزائیڈنگ افسر کے دسکت ہوتے ہیں نیچے اس کے اوپر بقیادہ اس کے ان کے پولنگ ایجنٹس کے دسکت ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک ایک پولنگ ایجنٹس کو تقسیم کر دی جاتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے چھین لوگے آپ جماعت اسلامی سے چھین لوگے تب مسئلہ بنے گا آپ پلیری کے لبیق سے چھین لوگے تب مسئلہ بنے گا اب تو مولانا فضل امان بھی کہتا ہے ہمارے پاس ماں موجود ہے آپ اور بہت سار جو ہارا ہے ایک ازاد امیر وار سے چھین لے فارم فارٹی فائی مکمل کرنا کوئیتا مشکل کام نہیں ہے یہ چیزیں ایویڈنس کے طور پر پہلے کبھی نہیں آیا کرتے تھے کیونکہ پہلے آپ نے بہت زیادہ اس لیے ہمیشہ آج سے دو سال سے ایک ہی درخواست کرتا رہا ہوں اللہ کا واسطہ دیکھے کرتا رہا ہوں کہ یہ ملک میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اس ملک نے مجھے بھی حصد دی اور آپ کو بھی حصد دی اس ملک نے آپ کو خاص کھا کے آپ کو ایک مقام پہ پہنچا ہے اس ملک نے آپ کے ڈپٹی کمیشنر کے چھڑے کو سلام کی ہے اس ملک نے آپ کی پولیس کی وردی کا اعترام کی ہے یہ سب لوگ اس ملک نے آپ کی عدالتوں کے سامنے فیصلے غلط سنے جی سر کہہ کے می لارڈ کہہ کے یور لارڈشپ کہہ کے سر چکاتے ہوئے واپس آئے یہ سب ملک آپ کو ہے تو نہیں ہے ورنہ میرا ایک شیر ہے کہ کس کے گھر کہ کون در کھولے کون در کھولے گا ہجرت نصیبوں کے لیے کس کے گھر جائیں گے گھر سے نکل جانے کے بعد ہمارے پاس تو کوئی پڑوسی ایسا نہیں کیا ہم ہندوستان میں جا کے پناہ لیں گے کیا ہم افغانستان میں جا کے پناہ لیں گے کیا ہم ایران میں جا کے پناہ لیں گے ہماری دربدری کا پندازہ نہیں اور اگر ہم پناہ لینے نکلے گے تو کوئی اور بھی پناہ نہیں لے سکے گا کوئی اور بھی یہاں نہیں رہ سکے گا آپ سوچیں کہ دو سو چھے سٹھ اس وقت ہلکوں کے انتخاب ہیں ان میں سے دو سو حلقوں میں بھی اس طرح کے دھرنے شروع ہو گئے ہر شہر کے اندر آپ مجھے بتائیے یہ لارڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے ان کو اندر یہ الیکشن نہیں کروانے کے تین تین بندے جا کے الیکشن کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ اگر اگر بٹا گرام سے لے کے چلتے چلتے ایک ایک شہر گنتے چلے آئیے ایک مانسیرہ گنتے چلے آئیے اب اس کے بعد آگے اپٹا بات گنتے چلے آئیے نیچے اتری حسنبدال پہ آ جائیے اس کے بعد آگے واہ کا علاقہ ہے پھر روات کا علاقہ ہے پھر پنڈی کے کئی علاقے ہیں چلتے چلتے وزیر آباد سحاوہ جیلم پھر آگے گھوٹکی ان سارے علاقوں پھر بلوشتان آپ مجھے بتائیے آپ مجھے گن کے بتائیے کہ ان جگہ پہ آپ اس لارڈ آرڈر کو کیسے مینٹین کریں گے ان جلوسوں کو کیسے کنٹرول کریں گے ان ہنگاموں کو کیسے فرد کریں ایک یہ بھی ہے عوام تنگ ہوں گے کوئی ایمبلنس میں نہیں جا سکے گا کوئی اور جگہ نہیں جا سکے گا کمپلین کریں گے لیڈروں کو گالیاں دے گے اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور ہم کہیں گے ہم اس کو کنٹرول کریں گے یہ میں نے ستتر کے چار مہینے کی کاروائی دیکھی ہوئی ہے پندرہ سات آٹھ مارچ کو چند ہونے والا اتزار چھے جولائی تک کسی بندے نے کوئی کمپلین نہیں کی تھی لوگ راستہ دیتے تھے لوگ کھڑے ہوتے تھے اور لوگ اس کے بعد اس کا اپریشیٹ کرتے تھے کہ ہم نکلیں گے لوگوں نے بغیر کسی لالچ کے ووٹ دیا ہے اس بات پہ ووٹ نہیں دیا کہ ہمیں روٹی ملے گی اس بات پہ ووٹ نہیں دیا کہ ہمیں کپڑا ملے گا اس بات پہ ووٹ نہیں دیا کہ ہمیں مکان ملے گا اس بات پہ بھی ووٹ نہیں دیا کہ فلان آدمی ایک ویلفر سٹیٹ قائم کر دے گا فلاں آدمی یہ کر دے گا فلاں اس بات پر بھی ووٹ نہیں دیا کہ فلاں آدمی گجرو کی سیٹ چیز جائے گا جاٹ کی سیٹ جائے گا پتھان کی سیٹ جائے گا ترین کی سیٹ دی جائے گا اس بات پر ووٹ دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں بتاؤں کہ میں کس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں اور کس کی نفرت میں ووٹ دینا چاہتا ہوں یہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید پھر قوم آپ کی طرف دیکھے گی اور آپ اس ملک کو لارڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرانے کے نام پہ آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر ریلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام نے اتنی تیس اتنی حوشیاری اور اتنی خوبصورتی سے سمجھ بوچ کا ثبوت دیا ہے پاکستان کی قوم کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ ریت کی بھوری کون ہے اور ریت کی بھوری کے پیچھے چھپاوا کون ہے پاکستانی قوم یہ چیز نہیں مانے گی آپ نے اس وقت اپنے ان ٹوڈی قسم کے پالتو قسم کے تانشوروں اور صحافیوں کا ذریعہ ایک اور گیم کھیلنے کی کوشش کی کہ اب اکنامی کی صورتحال جائے معیشت کی صورتحال جائے اس کو ٹھیک کریں گے اس کو بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام میں سے بائیس کروڑ عوام کے نزدیک معیشت کوئی مسئلہ نہیں ہے معیشت ان کا پرابلم نہیں ہے بائیس کروڑ میں سے صرف دو کروڑ چوبیس کروڑ میں سے دو کروڑ اسی ستر لاکھ جو ہے یہ بینک جاتے ہیں عام آدمی جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر گاؤں کے اندر مزے کی زندگی گزارتا ہے وہ پورے سال گندم مگاتا ہے اور اس گندم سے ذریعے جلائے سے کپڑا لے لیتا ہے مہچی سے جوتے لے لیتا ہے حکیم سے دوائی لے لیتا ہے اس کو صرف نمخ خریدنے کے لیے یا کہیں تیل خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے اس کی ضروریات محدود ہیں وہ سسٹینبل حلال اکانومی پر چلتا ہے آپ کے نزدیک انڈیکیشنز بہت امپورٹنٹ ہوں گی کہ آپ آج سٹاک سٹیج گر گیا سٹاک سٹیج گرنا جو ہے وہ زیرو 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 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے زیرو لگا کے اس پر اتنے لوگ اس کے پر ریلیٹڈ ہوتے ہیں روپیہ اوپر نیچے کی صورتحال ہے یہ متبادل کرنسی نہیں پاکستان کے اکثریت آپ کی بکٹ اکانومی نہیں ہے یہ مسئلہ اکانومی کا مسئلہ ان کو ہے جن کو جہاز میں اڑنا ہے جن کو گاڑیاں چلانی ہے جن کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے جن کی ائر کنڈیشنل نے چلنا ہے جن کی تائیس شاددار قسم کی زندگی یہ ان کا مسئلہ ہے وہ عام آدمی اگر ان دو سو شہرہ میں نکل آیا تو یاد رکھیں پھر اس کے بعد وہی ہوگا کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی یہیں سے اٹھے گا شور محشر یہیں پہ روزے حساب ہوگا یہ بہت غلط دن ہوگا اس سے پہلے کہ پاکستان ایسی صورتحال کا شکار ہو جو میں یہ نظر آتا ہے کہ ہونے والی ہے اپنی بھی عزت بچالیں ہماری بھی عزت بچالیں اور اس ملک کی بھی عزت بچالیں اور اس کو راستے کو ترک کرتے ہوئے ذاتی رنجشیں اور ذاتی قدورتیں اور ذاتی مخاصمت کو پسے پچھ ڈال کر پاکستان کے لیے اور اس مملکت خدادات پاکستان کے لیے ایک بہتر راستہ اختیار کریں وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين